ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہپیٹک اپسس لیور انوٹمین فیزیولوجی اگر دیکھی جائے تو یہ لارجسٹ انٹرنل باڈی آرگن ہے اور اسے گلینڈ بھی بولا جاتا ہے سب سے بڑا جو ہے یہ لارجسٹ گلینڈ ہے ہماری باڈی کا ویسے تو جو ہے لارجسٹ اورگن ہے سکن ہے ہماری باڈی کی لیکن اس کے بعد جو ہے یہ مین جتنے بھی جیسے انٹرسٹائن ہے یا سٹمک ہے اس میں سے یہ سب سے بڑا جو ہے گلینڈ ہے ہماری باڈی کا اس کا ویٹ آباؤٹ ون پائنٹ فائیو کیجی ہوتا ہے اور اپر اپڈومنل کیوٹی کے اندر یہ موجود ہوتا ہے اگر اس کو ہم لوگ اپر کوارڈرنٹ میں دیکھیں تو یہ جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ پریزنٹ ہوتا ہے فور کوارڈرنٹ ہوتے ہیں ہماری باڈی کے اندر جب ہم لوگ کرتے ہیں باڈی اگر ہمارا ابڈومنل ہے تو پین کا یوز کرتے ہیں ہم لوگ یہ ابڈومنل ہے ہمارا اور ابڈومنل کے فور کوارڈرنٹ ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے اپر رائٹ اپر لیفٹ لور رائٹ اور لور لیفٹ ہمارے کوارڈرنٹ ہوتے ہیں اور یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے لیفٹ کارڈرنٹ کے اندر یہاں پہ لیور موجود ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر اور ابڈومن کیاوٹی کے اندر ہی ہے اور یہ ڈائفرام کے ساتھ جو ہے اٹیچ ہوتا ہے نیکسٹ اگر ہم لوگ موو کرتے ہیں لیور نورٹمن فیزیولوجی دیکھتے ہیں تو لیور is both of largest internal organ the skin biggest largest organ over all اور largest gland ہے ہماری باڈی کا ڈی لیور کنیکٹڈ two large blood vessels کے ساتھ یہ کنیکٹ ہوتا ہے جسے ہپیٹک آرٹری اور ہپیٹک وین بولا جاتا ہے یہ دو جو ہیں وہ largest جو ہے دو لیور کے اندر جو ہے ہماری باڈی لیور کے اندر ہماری باڈی لیور کے اندر اور اس کے اندر بلڈ ویسل ہپیٹک آرٹری اور سیکنڈ کیا ہے پورٹل وین ہے پورٹل وین جو ہے ابڈومن کے اندر ہوتی ہے اٹیچ ابڈومن کے ساتھ اور ہپیٹک آرٹری جو ہے یہ ہارٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے traditionally the liver divided into four lobes four lobes میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے left, right, quadrate and quadrate four lobes کے اندر یہ ڈیوائیڈ ہے ہمارا لیور یہ اس کو ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں لیور کس طرح سے اور کہاں پہ یہ present ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں stomach ہے اور یہ اسوفیگس آرہا ہے stomach ہے یہ ہمارا ڈائیفرام ہے اور ڈائیفرام کے ساتھ ہی ڈیوٹینم اور ڈیوڈینم جو ہے اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتا ہے اور یہ لیور ہے گال بلیڈر ہے اور نیچے یہ ہمیں پینکریاز بھی نظر آرہا ہے لیور جو ہے واحد ایک آرگن ہے جو کہ ری جنریشن جس کی ہو جاتی ہے اگر اس کی سرجری کی جاتی ہے اس کا کچھ پوشن جو ہے پارشلی اگر اس کو جو ہے سرجری سے ریموو کر دیا جائے یا کسی کو بھی ڈونیٹ کر دیا جائے تو یہ واپس سے اس کی ری جنریشن ہو جاتی ہے define the hepatic abscess because ہم لوگ read کر رہے ہیں hepatic abscess کو hepatic abscess اگر دیکھا جائے تو کیا چیز ہے an infection ڈویلپ in the liver دارسمن کے liver کے اندر جب infection ڈویلپ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ travel through the bellery system bellery system کے through travel کر کے ہمارے کیا کر سکتا ہے یہ portal portal vein ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ two artery ہماری veins ہوتی ہیں blood vessels ہوتی ہیں portal ہوتی ہیں دوسری hepatic ہوتی ہیں اور یہ دونوں میں ہی travel کر کے پورے system کو کیا کر سکتا ہے یہ abs problem ہو سکتی ہے جو اگر ہم بات کرتے ہیں infection کی تو infection کس طرح سے ہوتا ہے body کے اندر کوئی بھی pathogen جو ہیں جب grow کرتے ہیں کسی بھی organ کے اندر تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے inflammation کے ساتھ pus formation ہوتی ہے وہ pus formation جو abs میں convert ہو جاتی دوران یہ travel کر hepatic artery اور lymphatic system کے اندر کیا ہو سکتا ہے travel کر سکتا ہے جا سکتا ہے اور دوسرے organ کو بھی involve کر اس میں بھی یپسیز ہو سکتا ہے یہاں وہاں پہ pathogen جو ہیں ڈویلپ ہو سکتے ہیں اور ان کی growth وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے if an یپسیز is allowed to progress it can become life threatening yes life threatening اس سے ہماری جو ہے بہت ہی زیادہ life جو ہے اس کے ساتھ problematic of hepatic abscess abdominal infections such as appendicitis diverticulitis اور furrated colon کے اندر infection ہو جائے inflammation ہو جائے یا stomach کی کوئی problem ہو جاتی ہے stomatitis ہو جاتا ہے appendiculitis ہو جاتا ہے appendix جو ہے inflammation in appendix ہو جاتا ہے یہ ساری ریزن بنتی ہیں hepatic abscess کے اور اس کے علاوہ other ریزن کے اندر included any infection in the to the liver trauma to liver اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو liver کے اندر کسی ٹائپ کا بھی trauma ہو سکتا ہے hit ہو سکتا ہے یا پھر alcohol consumption ہو سکتا ہے chronic disease ہو سکتی ہے ان سب کے اندر کوئی appendix کی ہے divertic colitis ہے یا clone کی کوئی بھی disease ہے یہ بھی cause بنتے ہیں hepatic abs کے اس کے علاوہ blood کے اندر کوئی بھی bacterial virus infection ہو جاتا ہے یا bile duck کے اندر کوئی infection ہے یہ تمام تر causes hepatic abs lead causes ہیں اگر abs ہو جاتا ہے کوئی بھی پیتھ یا پس فیلڈ ہو جاتی ہے اس کے liver کے پورشن میں جیسے ہم لوگوں نے پڑھا تھا اس کے four پورشن ہیں کسی بھی پورشن کے اندر کسی بھی اس کے سائٹ پہ اگر ٹھوما ہو جاتا ہے تو اس طرح سے liver پورا ہی انوالو ہو جاتا ہے اس طرح سے اگر ہم لوگ میسٹیگیٹ کروایا جاتا ہے تو اس طرح سے فائنڈنگ نظر آتی ہے پیتھو فیزیولوجی کو اگر دیکھتے ہیں اگر باڈی ہماری جو ہے اس قابل نہیں ہوتی کہ بکٹیریا کو کیا کر سکے کل کر سکے تو بکٹیریا اٹیک کر دیتے ہیں لیور سیلز کے اوپر اور جب لیور سیلز کے اوپر اٹیک کریں گے تو اس کے سیلز ہوں گے ٹیشو ہوں گے مسلز ہوں گے وہ پورا وال اس کا اورگن کا اورگنزم پورا اس کا کیا ہوگا ڈسٹروب ہوگا اور وہ کیا ہوگا ڈسٹروئ ہونا شروع ہو جائیں گے ٹیشو رپچر ہونا شروع ہو جائیں گے سیل رپچر ہونا شروع ہو جائیں گے مسلز اس میں توڑ پھوڑ ہو جائے گی اور اوور آل جو ہے وہ ایریا کیا ہوگا انفیکٹڈ ہو جائے گا جب وہ ایریا انفیکٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کیوٹی کے اندر اس ایریا کے اندر کیا ہوگا پس فارمیشن ہونا شروع ہو جائے گی پس بھرنا شروع ہو جائے گی اور وہ جو سیل لیونگ سیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور وہاں سیل دیڈ ہوں گے تو آٹومیٹک کیا ہوگا ایریا بھی کیا ہوگا نکروز ہونا شروع ہو جائے گا وہاں پہ جمع ہو جائے جمع ہو جائے جب اکومیلیٹ ہوگی پس فارمیشن وہاں پہ ہوگی ملٹیپل اس کے سیل جو ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے تو آرگن آٹومیٹک کیا ہوگا لیور کا وہ پارٹ دیسٹرو ہونا شروع ہو جائے گا اور وہاں پہ ایپسس فارمیشن ہونا شروع ہو جائے گی اب اس طرح سے پتا چلے گا کہ پرسن کو جو ہے پارٹ اپسس ہو چکا ہے اس کو فیور ہوگا چلز کے ساتھ اب دیومنل سیویر اب دیومنل پین ہوگی لیکن پین کہاں پہ زیادہ تا اس کا ہاتھ جائے گا اب دیومن کے اپر کوارڈرن میں جائے گا اب کو اس کے علاوہ کیا ہو ویٹ لوس ہونا شروع ہو جائے گا اور جوائن ڈس ہوگا اس کو اور ویکنس وہ فیل کرے گا وہ لتھارجک ہوگا بلکل ایک نہیں ہوگا اس کو بھوک نہیں لگے گی وارمٹنگ ہونا شروع ہوگی کیونکہ اب ڈامنل پین ہے نہ لگنے کی وجہ سے کھانا پینا جب کم ہوگا تو ویٹ بھی کیا ہوگا لوس ہوگا اور اگر لیور کے اندر جیسے ڈزیز ہوگئی ہے وہاں پر پاس فورمیشن ہوگئی وہاں پیتھو جن چلے گئے ہے تو جتنا بھی سسٹم ہے تو کیا ہوگا وہ جوائن ڈس کی طرف موو کر جا گا دس آل سیمٹم آف دی لیور ڈزیز پر سٹم پین ہوگی جوائن ڈس ہوگا ویٹ لوس ہوگا مائٹ بھی اس کو بلیڈنگ بھی ہو نوز سے ہو سکتی ہے وامن ٹنگ اس کو ہو سکتی ہے اس کے لیے ریڈیو گراف کروائے جاتا ہے سٹی سکین اس میں کینسر سیل تو ڈویلپ نہیں ہوگے اس کے لیے بایابسی کروائی جاتی ہے بایابسی کے لیے چھوٹی سی سرجری کی جاتی ہے یا پھر سرینج کے ذریعے وہاں سے سیرم لے لیا جاتا ہے اس سیرم کو بایابسی کے لیے بھیج دیا جاتا ہے لیبارٹر ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں لیبارٹر ٹیسٹ کے اندر بلیروبن لیول دیکھا جاتا ہے انزائم چیک کیا جاتا ہے بلرڈ کلچر کروائے جاتا ہے اور کمپلیٹ بلرڈ کاؤنٹ جو ہے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے لیبارٹر فائنڈن کے اندر جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کلائن یہ ٹیسٹ ہیں جیسے ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ریز ہو جاتا ہے ایلیویٹ ہو جاتا ہے ایلیویٹ کی بات کرتے ہیں اگر ہم لگ فائنڈن دیکھتے ہیں لیبارٹریز کی تو لیبارٹریز کے اندر اس کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے نارمل فائنڈن کی آتی ہے 44 سے لے 147 تک کیا جاتا ہے جو انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر کے حساب سے دیکھا جاتا ہے لیکن اگر کچھ لیبارٹریز ایسی ہیں جو اس کاؤ کو 30 to 120 آئی یو ال یعنی انٹرنیشنل یونٹ پر لیٹر بھی کاؤنڈ کی جاتی ہے تو یہ نارمل رینج میں آجاتا ہے اور اگر اس سے زیادہ ہو جاتا ہے اس سے بڑھ جاتا ہے اس پرسن کو کیا ہے وہ ایپسز کے طرف موو کر گیا ہے اس کے بلڈ کے اندر کوئی پیتھوجین آگیا ہے کوئی انفیکشن ہو گیا ہے اس کے لیکو سائٹس جو ہیں سیونٹی سیونٹ پرسن پرسن کی جو آئے گی ریپورٹ آئے گی یہ ساری فائنڈنگ اس کے اندر دے دی گئی ہیں مزید دیکھئے گا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ریپورٹ ہے لیوٹری ٹیسٹ کی جو کے پیشن کے ساتھ جو ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں اور جس کے اندر نارمل رینج کتنی ہوتی ہے فریکورنسی کتنے پرسن ہوتی ہے نارمل کتنی ہیں یہ ساری فائنڈنگ اس کے اندر دے دی گئی ہے میڈیکل مینجمنٹ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں لیور اپسز آر مینج بائی میڈیکل ٹیپی کے ذری ہی اس کو مینج کیا جا رہا ہوتا ہے ٹریٹ مینج آئی وی انٹی بائی ٹیپی ٹیپی نارمل ہی اگر دیکھتے ہیں تو انٹی بائی ٹیپی 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 ہوتا ہے ون ویک تک یا کچھ میڈیکیشن جو اتھری سے پانچ تین دن دیے جاتے ہیں پانچ دن دیا جاتا ہے یا سیون ڈیز کا ہوتا ہے لیکن لیور ایپ سیس کے اندر جو انٹی بائی ٹیپی دی جاتی ہے وہ پیشن کو دی جاتی ہے جس دوران بھی اگر میڈیکیشن جو پروپرلی نہ لی جائے تو رسک ہوتا ہے ہائی رسک ہوتا ہے لیور کا وہ پارٹ یا وہ ایریا برسٹ ہو جاتا ہے رپچر ہو جاتا ہے اور اس کا بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے جیسے ہی لگتا ہے کہ کوئی پرابلم ہے تو آپ فائنڈنگ ضرور کروائیں ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں now time to nursing انٹرونشن ہم assess کرتے ہیں pain کو being a nurse acute pain related to tissue destruction کیونکہ اس کے liver کے tissue جو destruct ہوئے ہیں تو کیا ہوگا اس کو pain ہے تو pain کو ہم manage کریں گے impure nutrition last zone body requirement اس کی ڈائیٹ جو ہے disturb ہوئی ہے impure ہوئی ہے وارم ٹنگ ہے نوز کیا ہے and کیونکہ وہ tolerate ہی نہیں کر پا رہا ڈائیٹ کو vomit ہو جاتی ہے اس کو نوزی آتا ہے اور سیویر abdomen pain کی واجہ سے impure ڈوگا nutrition anxiety related to disease اب اس کے abscess ہو گیا ہے patient کو بہت زیادہ anxiety ہوگی یہ لگے گا کہ ہو سکتا ہے اس کو cancer ہوگیا ہے یا ہو سکتا ہے اس کی surgery ہوگی اور major surgery ہوگی تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ patient کو anxiety میں لے کے جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ major جو ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس اماؤنٹ نہیں ہوتا جو کہ bear کر سکیں surgery nursing intervention کو ہم لوگ دیکھتے ہیں کس طرح سے patient کی care کر نہیں ہے ہم نے diagnosis بنالی اب pain ہے اس کو automatically pain ہے تو fever کو کیس طرح سے relieve کرنا ہے یا fever کو کیس طرح سے ہم لوگ manage کرتے ہیں nursing کے دوران ہی کیا کرنا ہے patient کو کس طرح سے discomfort رہنے سے ہمیں بچانا ہے یہ تمام تر management care patient کو provide کرنی ہے observe کرنا ہے جو بھی جیسے وہ surgical کے بعد اگر آیا ہے دریننگ جو بھی لگا ہو ہے observe کرنا ہے بہت ہی carefully سے دیکھنا ہے کہ وہ کتنا amount بہت زیادہ اوزنگ کر رہا بہت زیادہ ہے اس کے اندر اس کے بوٹل لگی ہوئی یا درینیچ بوٹل تو اس کے اندر اس کا کلر کیسا ہے یا فریش بلرڈ آرہ ہے یا ییلو ہے یا کس طرح کا ہے ساری چیزیں دیکھنی ہے اس کی کنسنٹ سی دیکھنی ہے ٹھک کو بھائے ماؤت کچھ بھی نہیں دینا تو پیشنٹ اور اس کو بھائے ماؤت کچھ بھی نہیں دیا جارہ تو اس کو آئی وی اگر دیا جارہ ہے اس کو آئی وی دی جارہی ہوگی اس کو میڈکیشن آئی وی کے تھوڑ دی جارہی ہوگی اور اس کو انٹیک آؤٹپوٹ چارٹ کو چیک کرنا ہے پروائیڈ کرنا پروپر نیوٹریشن آفٹر اور ایڈکیشن دینی ہے کہ کون سی چیزیں رسٹریکٹ ہیں اور کس طرح سے اس کو گھر میں اس کی کیر کرنی ہے اس کی فیملی کو بھی بتانا ہے پیشنٹ کو بھی بتانا ہے اگر وہ کنزپشن کر رہا ہے تو اس سے بھی اس کو منع کرنا ہے کہ وہ نیکس جو ہے جو بھی لائف سٹائل ہے اس کو تھوڑا چینج کرے اور اس کو اموشنلی بھی سپورٹ کرنا ہے پیشنٹ کو کیونکہ وہ انزائیٹی میں چلا جاتا ہے پیشنٹ ریلیٹی تو ایڈکیٹ کرنا ہے کہ وہ اپنی لائف کو اچھے سپینڈ کر سکتا ہے اگر تمام تر ان جو کیر پروائیڈر بتاتے ہیں ان چیزوں کا دھیان رکھے تو وہ اپنی لائف کو اچھے سپینڈ کر سکتا ہے آپ کو مسند آیا ہوگا ٹاپک اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے یا کچھ مزید سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسٹرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اگر لگتا ہے کومنٹ بکس میں آپ ٹائپ کر سکتے ہو بتا سکتے ہو تاکہ مزید جو ہے اس کو اچھا بنایا جائے اچھی چیزیں لے کر آئیں اور زیادہ ڈسکلوز کیا جائے اور زیادہ سکتے دسکس کیا جائے سکتے موسیقی سکتے موسیقی